ہم سپیشل ایڈوکیشن پالسی کے طرح ساتھ وی ٹارگیٹڈ پہلو کو دیکھتے ہیں اور یہ پہلو ہے مازوری کے خامل بچوں کے لیے خصوصی تعلیم کا ایک سپیشلائز سیلبس تیار کرنا اور مازوری کی قسم اور نویت کی بنیاد پر مازوری کے حامل بچوں کے لیے مناسب طریقہ امتحانات وضع کرنا اگر ہم اس پہلو کا پس منظر دیکھتے ہیں تو اس وقت خیبر پختنخواہ میں سنتالی سپیشل ایڈوکیشن کے ادارے قائم ہیں تاہم ان اداروں میں خصوصی بچوں کو پڑھانے کے لیے خصوصی تعلیم کا کوئی سپیشلائز سیلبس سپیشلائز فارمیٹس میں دستیاب نہیں ہے بلکہ ان بچوں کو رسمی سکولوں میں پڑھائی جانے والا نصاب پڑھایا جا رہا ہے لیکن مازوری کے خامل بچوں کی ضروریات چونکہ باقی صحت مند بچوں کے مقابلے میں نہ صرف مختلف ہوتی ہے بلکہ پیچیدہ بھی ہوتی ہے اس لیے ایسے بچوں کے لیے ایک سپیشلائز نصاب بہت ضروری ہوتا ہے اور ایسے سپیشلائز نصاب کا مازوری کی قسم اور نویت کی بنیاد پر سپیشلائز فارمیٹس میں دستیاب کرنا بھی بہت اہم ہے خیبر پختنخواہ میں جو سنتالی سپیشل ایڈوکیشن کے ادارے ہیں وہ متعلقہ بورٹس اور یونیورسٹیز کے ساتھ الحق شدہ نہیں ہے اس لیے ان اداروں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے طریقہ امتحانات بھی مناسب نہیں ہے مثلاً بسری مازوری کے خامل بچوں کے لیے بریل پرنٹڈ پرچے یعنی پسچن پیپر پر آہم نہیں کیے جا رہے اسی طرح جسمانی مازوری کے حامل بچوں کے لیے امتحانی حال میں بہتر طور پر حرکت کرنے کے لیے اور پیپر اٹیمٹ کرنے کے لیے یعنی پرچہ حل کرنے کے لیے مدد فرام کرنے والے آلاد بھی دستیاب نہیں ہے جبکہ قوت سمات اور غیائی سے محروم بچوں کے لیے امتحانی عملہ اشاروں کی زبان پر مناسب طور پر تربیہ دیافتہ نہیں ہے ایسے بچوں کے لیے پرچہ حل کرنے کے لیے اضافی وقت بھی درکار ہوتا ہے اور اکثر ان کو پرچہ حل کرنے کے لیے کسی معاون کی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے تاہم ہمارے بورڈز اور یونیورسٹیز کے پاس اس مقصد کیلئے کوئی جامع منصوبہ بندی نہیں ہے اگر منصوبہ بندی ہے بھی تو پھر اس کیلئے ہمارے پاس وسائل کا فقدان ہے جس کی وجہ سے معظوری کے حامل بچے امتحانی مرکز میں بہتر طور پر فرفام نہیں کر پاتے تو اس پس منظر کے ساتھ ہم ان مقاصد کا تعیون کرتے ہیں کہ ہم خیبر پختنخواہ میں معظوری کے خامل بچوں کیلئے ایک سپیشلائز سیلہ بس تیار کریں گے اور پھر معظوری کی قسم اور نویت کی بنیاد پر ایسا سپیشلائز سیلہ بس سپیشلائز فارمیٹس میں دستیاب بھی کیا جائے گا اس کے علاوہ جو سنتالی سپیشل ایڈیوکیشن کے ادارے ہیں ان کا متعلقہ بورڈز اور یونیورسٹیز کے ساتھ الہاق بھی کیا جائے گا اور بورڈز اور یونیورسٹیز اور باقی سٹیک ہورڈر کے ساتھ مل کر معظوری کے خامل بچوں کیلئے مناسب طریقہ امتحانات بھی وضع کیا جائے گا ان مقاصد کے ساتھ ہم یہ پولیسی سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں کہ ہم خیبر پختنخواہ میں معظوری کے خامل بچوں کیلئے ایک سپیشلائز سیلہ بس تیار کریں گے اور ایسا سیلہ بس پھر ہم معظوری کی قسم اور نویت کی بنیاد پر مختلف فارمیٹس میں دستیاب بھی کریں گے اس کے علاوہ ہم معظوری کے کامل بچوں کیلئے ان کی معظوری کی قسم اور نویت کی بنیاد پر ایک مناسب طریقہ امتحانات بھی وضع کریں گے اور اس کیلئے جو سٹریٹیجی یعنی حکمت عملی ہم اپنائیں گے وہ بہت ہی سیمپل ہے یعنی خیبر پختنخواہ، سوشل ویل فیر، سپیشل ایجوکیشن این ومن ایمپاورمنٹ ڈیپارٹمنٹ متعلقہ بورڈز اور یونیورسٹیز اور باقی سٹیک ہورڈر کے ساتھ مل کر موجودہ رسمی سکولوں میں پڑھائے جانے والے نصاب میں معظوری کی خامل بچوں کی ضروریات کو مدنظر رکھ کر مناسب ترمیم کرے گا اور اس کیلئے خصوصی تعلیم کے ماہرین کی خدمات لی جائے گی اور اس سیلبس کو پھر وقتاً فوقتاً اپ ڈیٹ بھی کیا جائے گا جبکہ جو سنتالی سپیشل ایجوکیشن کے ادارے ہیں ان کی متعلقہ بورڈز اور یونیورسٹیز کے ساتھ الہاق کیا جائے گا اور پھر متعلقہ بورڈز اور یونیورسٹیز کے ساتھ مل کر معظوری کے خامل بچوں کیلئے ان کی معظوری کے قسم اور نویت کی بنیاد پر مناسب طریقہ انتہانات بھی وضع کیا جائے گا تو امید جیئر ویورز آپ سپیشل ایجوکیشن پولیسی کے طرف ساتھوے ٹارگیٹڈ پہنو یعنی معظوری کے خامل بچوں کیلئے سپیشل ایجوکیشن پولیسی کی تیاری اور معظوری کی قسم اور نویت کی بنیاد پر مناسب طریقہ انتہانات وضع کرنے کے بارے میں جان گئے ہوں گے سٹے ٹیونڈ کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو سپیشل ایجوکیشن پولیسی کے طرف مزید ٹارگیٹڈ پہنو کے بارے میں بتاؤں گا تینکیو ویری مکٹ